اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا آوامی شو ناظرین آج جمعیرات اکیس مارچ ہے یہ ہمارا آج کا دوسرا وی لوگ ہے گرما گرم خبر بریکنگ نیوز دل ہلا دے والی خبر جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کماری ٹاؤن کے دوسری بار ایس ایس پی بننے والے کیپٹن فیضان سے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ دوسری بار سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خائشمن غلام نبی میمن کی سمری دستی بائی ائر کراچی سے اسلام آباد پہنچا آئے ہیں اب اس سمری پر جو ہے وہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نوٹفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے دوسری جانب سندھ پولیس کے آئی جی میرے آئی جی آپ کے آئی جی مظلوموں کے آئی جی یتیموں کے آئی جی لاوارسوں کے آئی جی ان کے آئی جی جن کا کوئی نہیں ہوتا ماں سوائے خدا کے ان سب کے آئی جی رفت مختار راجہ کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں یعنی جمعے سے ان کی چھٹی ہے اور غالباً چھٹی چھٹی میں ہی وہ چلے گئے ہیں یعنی کہ چل اڑ جارے پنچی کے اب یہ دیس ہوا بے گانا ختم ہوئے دن اس ڈالی کے جس پر تیرا بسے رہا تھا راجہ صاحب کی مزاج کے خلاف تھا اب اس سیاسی حکومت میں ایزہ آئی جی کے ایک لمحہ بھی گزارنا کیونکہ یہاں آئی جی آئی جی بن کے نہیں بلکہ غلام بن کے مزارے بن کر اور سب سے بڑھ کر منشی بن کر جو ہے وہ انہیں دوسرے کے خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے اپنے منصب کا اپنے مرتبے کا انہیں کبھی بھی کبھی خیال نہیں آتا لہذا اس قسم کی صورتحال سے میرے اور آپ کے آئی جی رفت مختار راجہ کو جتنا جلدی ہو سکتا تھا بچنا چاہیے تھا اور وہ اس میں بچنے میں کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائق ہے یہ اسلام آباد سے ہی اس وقت فرون آ رہا ہے اور میں نہیں اٹین کر سکتا پروگرام اس وقت چل رہا ہے یہی اطلاع ملی دی جاری ہوگی کہ سمری جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکیٹریٹ جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ خود سن کے وزیر اعلی بھی موجود تھے اور وہ بار بار جو ہے پرائم منسٹر سے صرف یہی ایک استعداء کر رہے تھے کہ ان کی تین مارچ سے جو سمری بجوائی گئی تھی اس پر عمل درامت کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہی اس کے بعد ہی کہا گیا کہ سمری ہی انہیں موجود نہیں ہوئی تو سی ایم کی ٹیلی فون کال پر جو ہے پھر انتہائی اجلت میں یعنی کہ پھرتی دکھا کر جو ہے خود کیپٹن فیزان سے یہ سمری جو ہے بائی ائر جو ہے وہ اسلام آباد منگوائی گئی کیپٹن فیزان کے انتخاب کیوں کیا گیا یہاں تو پچیس چبیس تیس اور بھی ایس ایس پی ہیں کسی کو بھی یہ ڈکری لگائی آسکتی تھی آخر انہیں یہ کار سرکار کیوں سونپا گیا کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراض راہی نے بڑے راز و نیاز میں یہ اطلاع دی ہے کہ معاملہ سسٹم کا ہے وہ سسٹم جو کہ رفت مختار راجہ کے آنے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا بند اگر نہیں بھی ہوا تو تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ معتل کر دیا گیا تھا جزبی طور پر مولانا اگر اپنے طور پر چلوا رہے ہوں تو اس کا آئی جی کو علم نہیں تھا اگر مولانا جو ہے خود خادمِ آلہ کی رضا مندی سے چلوا رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن سسٹم تقریباً بند تھا وہ سسٹم کے ماری کا موچکو کا کہ جہاں سے سابقہ سسوی فیدہ جاوری مبینہ طور پر واجد جو ان کے پیس ہوتے ان کے ذریعے ایک خوکا روز کا بٹور رہے تھے ایک خوکا روز کا اب ظاہر ہے کہ یہ خوکا جو ہے بند ہو چکا تھا خود رفت مختار راجہ کی سخت گیری کی وجہ سے ان کے اس انصاف پسندی کے سے ان کے اینکے اپنے روب اور دبدبے کیسے کہ وہ اورگنائز جرائم کے خلافت ہیں اب انہیں ہی معلومت ہے کہ اس بیتی گنگا میں صرف فیدہ جاوری ہی ہاتھ نہیں دو رہے ہیں کہ ماری ٹاؤن کے ایسے چور ان کے ڈی ایس پی اور اسیس پی ہی سے فیضیاب نہیں ہو رہے بلکہ اس میں پورا کا پورا سی ایم ہاؤس جو ہے پی ایس او سمیت بڑے سے بڑے شخصیت سب کے سب اس میں ڈوبے ہیں بلکہ تیر رہے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ سب مچھل رہتے تڑپ رہتے کہ ان کا آئی جی اب تک پوسٹ کیوں نہیں ہوا اس سسٹم کو رکے ہوئے سسٹم کو چلوانے کے لیے یعنی کہ اپنے بنیے کی دکان کو دوبارہ سے آباد کروانے کے لیے ہی تو کہنا میں دستی دستی جو ہے سمری کیپٹن فیضان کے ذریعے اسلام آباد پرائم منسٹر سیکیٹریر بی جو آئی گئی تاکہ فوری طور پر اس پر نوٹریکیشن جاری کر دیا جائے یہی اطلاع جو ہے ابھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو فون بج رہا تھا یہ اسلام آباد جو ہے اس میں دیویزن کے ایک سیکشن افسر کرتا اور شاید وہ یہی اطلاع دیا رہا تھا کہ آ چکی ہے فائل اور یہ اس پر کسی بھی جو ہے چھڑیا بٹھا دی جائے گی یعنی کہ نوٹریکیشن جاری کر دیا جائے گا سم پولیس کے نئے آئی جی کا کہتا ہے کہ کسے خبر تھی کہ یہ واقعہ بھی ہونا تھا کسے خبر تھی کہ یہ واقعہ بھی ہونا تھا کہ کھیل کھیل میں ایک حادثہ بھی ہونا تھا میری اپنی انڈرسٹیننگ جو تھی وہ تھی جناب جاوید عالم اوڈو کے لیے کہ وہ سم پولیس کے آئی جی بننے جا رہے ہیں لیکن اب جو تازہ ترین اطلاع ہیں اس کے مطابق تو غلام نے بھی میمن پر جو ہے قسمت کی دیوی جو ہے دیوتا نہیں بلکہ دیوی اس وقت ہمیں پوری طریقے سے مہربان دکھائی دے رہی ہے بہت سے جو ہمارے ناکدین ہیں وہ پڑے تنقید کرتے ہیں مجھ پر کہ بھئی آپ جھوڑ بولتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بھائی میں جھوٹ بولنے سے مجھے کیا فائدہ میں تو وہی اطلاعات وہی خبریں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو مجھے میرے نمائندے پہنچاتے ہیں چاہے ہو کیامتگل کی خبر ہو ہو چاہے ہو ہمراز رائی کی ہو اللہ دتہ کی ہو کسی کی بھی ہو امانداللہ مبارکی کی خبر آتی ہے میں اس کو امانت سمجھ کر آ کے بیچھواتا سن پولیس کا سن حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو سٹنگ آئی جی بھی جو ہے کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا یہاں تک کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا یعنی کہ ہر ایک کو اپنے کہی ہوئی بات پر جو ہے شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ گفتگو یہ اطلاع یہ بات جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے کیونکہ یہاں پر ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے یہاں پر تین چار پانچ چھے کسی کا ایک باپ ہو تو وہاں تو بات آدمی اس پر قائم رہتا ہے یہاں پر جس کے بہت سارے باپ ہو تو پھر چیزیں جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی ہے جیسے کہی جاتی ہے اس پر میرا کوئی قصور نہیں ہے جو مجھے اطلاع ملتی رہی میں پہنچاتا رہا میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میری انڈرسٹیننگ تھی جایوید علم اوڈو کے لیے میں تو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ این او سی نہیں دی جاری تھی غلام نبی میمن کے لیے میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے آپ کے غریبوں یتیموں کے آئی جی رفت مختار راجہ کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ان کی کہیں پوسٹنگ نہیں ہو جاتی لیکن اب حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ رفت مختار راجہ کسی بھی صورت مند کی پوسٹنگ ہو یا نہ ہو لیکن وہ اس گن میں جو ہے وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو تیار نہیں یہی وجہ ہے اطلاع ملیے کہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں چھٹی دے دی ہے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کل یعنی جمعہ والے دن جو ہے وہ دفتر نہیں نہیں آئیں گے جمعہ سے مطلب یہ کہ چھٹی جمعہ کے لیے ہوگی ہفتہ ویسی چھٹی توار ویسی چھٹی اور اسی چھٹیوں میں جو ہے غالبا جو ہے جو کہ ایک روایت ہے سندھ پولیس کی چھٹیوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے دمہ کا خیز آرڈر جاری کر دیے جاتے ہیں اور اس میں اب یہ آرڈر جاری کیے جانے کا امکان ہے اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ غلام آئی جی جو ہے رفت مختار راجہ کے اگلی منزل کہاں ہے کیا وہ بلوجستان کے آئی جی بن رہے ہیں یا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہے کیونکہ سب کچھ انتہائی اجلت میں اس وقت کیا جا رہا ہے جوکیوں جو تھے سابقہ ان کے پی آر او جن کو انہوں نے دکھا دے کے نکال تھا اسی جوکیوں کو جو ہے دوبارہ جو ساجی جوکی میں خالے ہیں ان پی اے سو پی آر او تھے انہیں جو ہے جان بوجھ کر جو ہے ہوم منسٹر جو ہے وہ اپنا پی آر او بنوا کے لائے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد صرف نفرت تھا اور کیا تھا نفرت کا اظہار کرنا تھا آئی اس آئی جی کے خلاف جس کی تعریفیں کرتے کرتے ہوم منسٹر کی زبان نہیں تھک پارے اس کے لئے مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ بغل میں چھوری مو پہ رام رام یہ تو سن پولیس کا سن کی سیاست کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ یہ پردیسیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے انہیں رسوہ کرنے کا انہیں ذینی ٹینشن دینے کا تو یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آئی جی نے اسی میں اپنی آفیت جانی کہ اس سے پہلے کہ نوٹی پیشن جاری اس سے پہلے وہ چھوٹی پر چلے گئے ایک بیگ لے کر آئے تھے دو یونی فارم اور ایک آہ جہنماز کا تذبیعوں کا چلے گئے بلکل کیا لائے تھے اپنی لائے تو ایک بیگ تھے لیکن ایک بہتی سنہرے حروفوں سے لکھا ہوا لگیسی جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے آئی جی آپ کے آئی جی کہتا ہے نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد تجھے کھو دیا پانے کے بعد یہی پھر گانے گنگنائیں گے سن پولیس کے وہ یتیم جن کا کوئی والی وارث نہیں تھی یہ تھا ہمارا آج کی بریکنگ نیوز دیکھتا ہے یہ کہ اس پر نوٹیفیکشن کب جاری ہے دوسری جو خبر ہے وہ ریلوے پولیس کے ڈی آئی جی ساؤت کے جو ہیں عبداللہ شیخ اور ان کے جو ایس ایس پی تھے ملک عتیق میں جو ایک سر جنگ چل رہی تھی مالی مفادات کی اس جنگ میں ظاہر ہے کہ چھوٹے کو نقصان اور بڑے کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہے جو ہے وہ ملک عتیق کو کلوس کر دیا گیا ہے ان کی چھپٹی کر دی گئی جو کہ سکھر کے ایس ایس پی تھے لیکن ان کے پاس چارج کراچی کا بھی تھا اب ان کو تبیل کر کے ان کی جگہ جو ہے خاتون کوئی آئی ہے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے کراچی میں جو کہ انتہائی یہ جاوید خان کی یہاں پوسٹنگ کر دیئے ایس جو کہ ڈی ایس پی ہیں حالانکہ ان سے سینئر یہاں دلاور مہمن بیٹھے ہیں ان کے باوجود جاوید خان کو کراچی کا چاہ دے دیا گیا ہے ریلوے پولیس کا ایس ایس پی کا اس طریقے سے رانہ ارسلان کو جو ہے وہ سکھر کا چائے دے دیا گیا ہے ارسد سواتی جو ہے ان کے پی ایس او بن گئے ہیں ڈی ای جی عبداللہ شیخ کے چائے کینٹین والے کے صاحبزادیں ہیں اب یہ ہے ساری صورتحال تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام طرح صورتحال میں جو ہے آگے اور کیا کہانی بننے جا رہی ہے اب یہ بھی ایک سوال اس وقت پیدا ہو گیا ہے کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کون ہوگا کیا یہ جو ہے خادمِ آلہ خادم رنج جو ہے ایزا ایڈیشنل آئی جی کنٹینیو کریں گے غلام نبی میمن کے آئی جی ہوتے ہوئے یا کہ ان دونوں کی حالت بھی ایک میان میں دو تلواروں والی بن جائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جاویج جسکانی جو کہ اس وقت ڈی آئی جی میلپور خاص ہیں وہ ہوم منشٹر کے بہتی قریب ہیں ان کے ہاتھ کے چھالے آنکھ کے تارے یقیناً وہ جو ہے اس وقت لابنگ کر رہے ہیں اپنے قریبی رشتہ دار خادمِ آلہ عید کوت والے شہر کے لیے اب دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اس لابنگ میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ پھر خود غلام نبی میمن اپنے پسند کا کوئی اور ایڈیشنل آئی جی کراچھی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی عقوب منحاز جو ہے وہ گیارہ پرسنٹ پر جو ہے ان کے پاس آ کر نوک نہیں کرے یعنی دوبارہ سے وہ کیٹیوں کو جو ہے پوسٹ آفیس کے طور پر استعمال کرنے کے خواہش من ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اسی کے ساتھ ناظرین اجازتا ہوں اللہ حافظ